پی ٹی آئے راہ نماز شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ شہباز شریف قوم کو مزید متاسمائیں مصطافی ہوں اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی تیاری کریں اساد عمر کا کہنا تھا کہ بند کمروں میں فیصلے کر کے منڈیٹ چھینہ گیا اب ایسا نہیں ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پرویز الائی صاحب کوت رہیں گے وزیراعلا منتخب ہوں گے اور انہوں نے اپنے اختیارات عمران خان صاحب کو سونپے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کی مشاورت سے چلوں گا ہماری خواہش ہوگی کہ عوام کے پاس جایا جائے اور عوام سے ایک فریش منڈیٹ لیا جائے شفاف انتخابات کے ذریعے اور ایک ایسے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو واقعہ تن غیر جاندار ہو اور فری فیر اور کریڈبل الیکشن کرانے کا مستحق ہے میں اب یہ کہوں گا شباز شریف صاحب وزیراعظم سے مزید قوم کو نازمائیں گریس شو کریں مصطفی ہو اسیملیوں کو ڈیزولف کریں اور نئے انتخابات کی تیاری کریں اور قوم کو موقع دیں کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکیں اور جس پر قوم اعتماد کریں اسے حکومت بنانے کا اور قوم کو اس جلدل سے اس بھمر سے نکالنے کا موقع دیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا کہ جمہوری منڈیٹ کسی اور کے پاس ہو اور بند کمروں کی سازشوں کو بنیاد کے اوپر اس عوام کے منڈیٹ رکھنے والے سے اقتدار چھینہ گیا ہو لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نہ صرف وہ لیڈر جو ہے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوا بیرونی مداخلت بھی ہو گئی دنیا کی بڑی طاقتوں نے بھی زور لگا لیا لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات کہ قوم اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی پاکستان کے فیصلے کسی بند کمرے میں نہیں ہوں گے کوئی جس کا دعویٰ ہے کہ وہ سب پر بھاری ہے وہ اکیس جولائی کی رات کو ایک اور خط لہرا کر پاکستان کی عوام کا منڈیٹ نہیں چھین سکتا